ہائی ایبریوان می نیم ہے سنا اور ملکم بیک تو مائی چینل زلون فیکٹ ای ہوپ یوالر گائز ڈوئن فائن ایف یوالر گائز ڈوئن فائن ایف یوالر گائز ڈوئر نیم ہے پلیز ڈو سسکرائب می چینل اور ٹونٹ فرگیٹ پریس بیل آئیکن سو گائز میں بہت دنوں بعد ایک ہی میک اپ ٹوٹوریل لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی ہے جیسے کہ میں نے جو آئی شاڈو کریٹ کر رکھا ہے وہ میں نے لیپ سٹک یوز کیا ہے جیسے کہ میں نے تھم نیل میں لکھا ہے کہ لیپ سٹک سے آئی شاڈو اپلیکیشن کیسے کرتے ہیں سو یہ بہت ہی سمپل سا میں آئی میک اپ اور پلس پورا فل فیس میک اپ ٹوٹوریل لے کے آئے ہوں بہت ہی ایزی ہے ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا اور فرسٹ اپ آن میں آئی لیٹ پر کنسیلر یوز کرنیوں جو ہے فاریور فیپٹی ٹو کا آپ سب کو ابھی تک پتا تو چل گیا ہوگا کہ میرا فیبریٹ کنسیلر جو ہے فاریور فیپٹی ٹو کا ہے شیڈ ہے ڈبل جیرو ون جو کی آل سکین ٹائپ ہر سکین ٹون میں آپ کا چلا جائے گا سب سے موسٹ سیلنگ شیڈ بھی یہی ہے ڈبل جیرو ون اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کیا آئی لیٹ پر دن میں ایک ٹرانسلوشن پاوڈر اپلائی کر رہی ہوں جو کی میک اپ سٹوڈیو کا ہے اس کو میں نے ڈیپ ڈیپ کر کے لوگ کر دیا پھر میں سگر کی گیارہ نمبر کی لپسٹک اپلائی کیا میں نے تھوڑا سا ایک ہی آئی لیٹ پر پہلے اپلائی کیا اس کو پھر میں نے بہت فٹا فٹ سے میں نے بلینڈ کیا زیادہ دیر تک نہیں رکھنا برنہ یہ وہیں کا وہیں جو ہے سیٹ ہو جائے گا لیکوڈ میٹ لپسٹک ہے تو گائز میٹ لپسٹک بہت جلدی کل کل بھی دے دینا کر کے اپلائی کر کے بہت ہی اچھے سے اس کو بلینڈ کر لوگی کو ہرس لائن ہم نے نے کیلے نہیں ہونے دینا ہوتا جیسے کہ نورمال آئی شیڈو پالٹ کے پیگمنٹ جو اٹھے اچھے اٹھے نہیں آتے تو ہم بےس میں ہم آہ جو ہے ہم لپسٹک سے کوئی سا بھی لپسٹک لے سکتے ہو جب نہیں سیم کلر لو آپ جیسے آپ پیچ مینگ جو بھی جیسے ٹائپ کا آپ جیسا ہے یہاں آپ کو سکتے ہیں کہ کسی طور پر پاک ہے کھلو بھی 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 سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کوش خوش شخص آفی بھی بھی بھیک بھی 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 بہت آئیم کلر کچھ کا تھا ہے کیا میں جو میں سے ٹلیلیڈ لوگے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک لپاpus بلینڈک بریش میں اس لائن میں آپ ٹھیڈ ہوں آپ اس بلینڈ کر گئے کلشات کے بعد بلیک آہٹی کالر کے اوپر بلاک آہائیشت شاہد کر گئے اس میں جworkers بلیک آہائیشت پہنچن اس لائن میں ہعالی شامل smallest notch پاً اٹھا اس گئی…" نیچے ہی ہم نے آئی شیڈو کو جو ہے ڈاک آئی شیڈو کو اس کو بلینڈ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے دونوں آئیز میں بہت اچھی لک آرہی ہے ایک آئی شیڈو کا ڈبل شیڈ جو ہے وہ ریفلیکشن دیکھ رہی ہے اس میں آئی شیڈو کا مطلب ہے بہت کلرس کی سیڈو ریفلیکشن دیکھنی ہوتی ہے ایک سنگل آئی شیڈو تو نورمل کو بھی کر لیتا ہے آپ دیکھ سکتے پہلے میں نے لپسٹیک اپلائی کری دن مائٹ آئی شیڈو اپلائی کیا پھر اس کے اوپر جو ہے بلک آئی شیڈو صرف انہر کورنر اور آؤٹر کورنر پہ اپلائی ہے سینٹر لیٹ پہ میں گولڈن کلر کا مٹیلک شیڈ اپلائی کر رہی ہوں جو کی میں فنگر سے اپلائی کر رہی ہوں مٹیلک شیڈ جو ہے وہ فنگر سے زیادہ اچھے سے اس کے پیگمنٹ اوٹ کے آتے ہیں بریس میں اچھے نہیں آتے تو فنگر سے زیادہ بیس رہتا ہے اور اس کو میں بلینڈ کر لوں گے ہاش لائن نہیں کریٹ ہونے دینا بیچ میں جو ہمارا خالی اسپیس میں نے جو کہ آپ چھوڑ رکھی اس میں ہم نے گولڈن کلر کا مٹیلک آئی شیڈو میں اپلائی کر رہی ہوں ایسی میں دونوں آئیز پر اپلائی کر لوں گی بہت ہی ایجی آئی میکپ ہے آپ ایک بار جرور ٹرائی کرنا اس کے اوپر آپ گلیٹر بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر ایجیٹیز بھی رکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا گلیٹری آئیز کروں گی میں نے پھر ہارس لائن کو مٹایا جو بیچ میں آئی تھی میری تھوڑی 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 شیڈ برونج سپاکل ڈ ایک کیمیو کا ریڈ کلر کا گلیٹر جو ہے دونوں کو مکس کر لوں گے تاکہ دونوں شیڈ اچھے لگے دونوں مکس کر کے کیوں گے دریس توڑی ریڈ مہرون ہو تو بلکل پورا مہرون کلر کے گلیٹر بھی اچھا نہیں لگے گا کوپر اور مہرون کلر کا جو ہے ریڈیس ٹائپ کا جو گلیٹر ہے ان دونوں کو میں نے مکس کر کے دین میک اپ سٹوڑی کا ٹو ویجل اپلے گیا اس کو بھی ڈیپ ڈیپ کر کے پورا سپریڈ کر دیا میں نے ٹو ویجل کو پھر میں ایک فلیٹ تھوڑا سا فلاپی بریس ہے فلیٹ میں یہ بڑھ تھوڑا فلاپی بریس ہے سینٹر آف لیٹ میں میں گلیٹر اپلے کر رہی ہوں ان گائز آپ دیکھ سکتوں کی اچھے لکک آ رہی ہے بہت ہی سمپل ہے بہت ہی زیادہ یہ لک جرور ٹرائ کرنا ہے میک اپ جو میری ٹیکنیک ہے لپسٹک اپلے کرنے کی یہ بھی جرور ٹرائ کرنا کیوں گا ہر کسی کے پاس اتنے مہنگی آئی شیڈو پیلٹس نہیں ہوتی جن کے پیگمنٹ میں اچھے سے اٹھ کے آتے ہیں سو آپ ایسے ہی نورمل چیپ این بیسٹ آئی شیڈو پیلٹس سے بھی بیس میں ہم لپسٹک اپلے کر کے آپ ایسے ہی آئی شیڈو اپلے کر سکتے ہوگا ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ آئی شیڈو پیلٹس سے کیا ہے یا پھر لپسٹک سے کیا ہے بہت ہی ایسی آپ یہ ٹرائ کر سکتے ہو میں نے بہت آئیس پہ گلیٹر اپلائی کیا دان میں فیس آئل یوز کر رہی ہوں جو ہے ارومہ میجک کا آپ کو ایسا بھی فیس آئل یوز کر سکتے ہو کلائن کے سکن کے اکورڈن دان میں پرائیمر یوز کر رہی ہوں جو ہے گلوس لیپس کا پرائیمر ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے ڈرائی سکن کے لیے میری کلائن کا سکن جو ہے ڈرائی ہے میں کسی موڈل پہ میک اپ کر کے نہیں دکھا رہی ہی میری کلائنٹ ہے اور ان کے میں ایک دو اور لک کر چکی ہوں آسو میں اورنز کریکٹر لے رہی ہوں ڈرائیس پہ ڈرائیس پہ ڈرائیس پہ ڈارک سرکل کے لیے اور اراؤن ڈپس بھی دے سکتے کسی موڈل درمکا ڈیکس ڈی 3 ڈرمکا ڈرائیس پہ ڈی 30 میں کسیلر لے رہی ہوں پہلے میں بہت کم کونٹیٹی لے کے اپلائے کروں گا ہم نے پہلے بیس پہ ہم نے اورنجز کاریکٹر اپلائے کروں گا سو ایک دم سے بہت سارا فاؤنڈیشن اپلائے کریں گا سو تھوڑا سا اورنجز ٹون آتی ہے اسی لئے میں نے پہلے بہت کم بیس اپلائے کروں گا فاؤنڈیشن بہت کم اپلائے کروں گا جہاں نیڈ ہوگی میں سیگنڈ لیئر اپلائے کروں گے ایسے ہی آپ نے بھی کرنا ہے اور بیوٹی بلینڈر سے میں ڈاب ڈاب کر کے بلینڈ کروں گے ایجیٹی سوائپ نہیں کرنا ڈاب ڈاب کر کے ہم نے بلینڈ کرنا ہوتا ہے بلینڈنگ کی کوئی ٹائمیگ نہیں ہوتی جب تک ہمارا بے سوئے سمودھ اور فلاولیس دکھ جائے جب تک ہم نے بلینڈ کرنا ہوتا ہے مجھے تھوڑا سا نیڈ ہے راؤنڈ لیپس آپ دیکھ سکتے ہیں کپریز نہیں ملی ہے اتنی تو میں سیکنڈ لیئر کر رہی ہوں جو میں پیلٹ میں سے ڈائریکٹ میں بلینڈر سے لے کے میں ڈاب ڈاب کر کے بلینڈ کر رہی ہوں популяр ڈاب علم کیسی ٹائمی گئی ڈاب کر رہی ہوں بہت جا دہ سوڈٹ سے ہے آپ bhooo as natur اپلے ڈاب tell analytemia پunts پڑ کر denپس ایک ہوں پورے فیس پہ میں اتنی اچھی کپریز نہیں ملی فرس لیئر میں تھوڑا سا اورنس ٹون بھی آرہا تھا تو اورنس کو بھی میں کور کرنے کے لیے میں دوبارہ میں نے ایک لیئر فاؤنڈیشن اپلائی کیا اور اس کو بھی میں ڈاب ڈاب کر کے بہت اچھے سے بلینڈ کر دیوں گا ہم نے بلینڈنگ میں کوئی کنجوسی نہیں دکھانی ہوتی ہم جب تک ہمارا بیس سمودھ نہ دکھیں جب تک ہم نے بلینڈ کر لینا ہوتا ہے پھر میں انڈر آئیس کو ہائیلیٹ کرنے کے لیے میں کنسیلر یوز کر دیوں سیم کنسیلر ہے فارے پر فپٹی ٹو کا اس کو میں ایراؤنڈ لیپس بھی اپلائی کروں گی اینڈ گائز نیکس ویڈیو میں کس ٹوپک پہ بناو یا صرف میں آئی میک اپ پہ ہی ویڈیو بناو یا پھر اسی طرح میں جیسے کی ویڈیو بناتی آرہی ہوں فل فیس کی بھی میں دکھاتے ہو سٹیپ بائی سٹیپ پورے بینہ سکپ کیے میں سارے سٹیپ دکھاتے ہو یا پھر گائر آپ کو یہ بورنگ لگتا ہے اگر آپ پورا فیس کا میک اپ آپ سیکھ چکے ہو تو یا پھر میں صرف آئی میک اپ کی ویڈیو لائے کروں گی آپ کمنٹ کر کے جب رو بتائیں فل فیس پوری ٹوٹوریل لاؤں یا نیکس ویڈیو میں یا پھر اگر آپ کو زیادہ لمبی ویڈیو وارنگ لگتے تو میں صرف آئی میک اپ لوڈ کیا کروں گی دان کنسیلر کو بھی بلینڈ کیا میں نے اینڈ میں لیکیوڈ لیپسٹے یوز کر رہی ہوں جو کی لیپ گلوس برینڈ ہے اس کو بھی میں نے بہت جلدی فٹا فٹ میں اس کو بلینڈ کر لوں گی کیونکہ یہ بھی میک لیپسٹک ہے ایجے لیکڈ بلسر میں یوز کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتا ہوں کتی اچھی لک آ رہی ہے جو بلسر ہے بلکل نیچرل لگ رہا ہے پاوڈر بلسر بھی ہم اس کے اوپر تچ اپ دیں گے بٹ بیس میں جو ہے ہم بیس لوگ کرنے سے پہلے میں ایسے لیپسٹک اپلائی کر کے میں نے بلینڈ کر دیا ہے بہت اچھی لک آ رہی ہے جن کا ایر برش میک اپ ہیں میں نے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنا رکھی ہے ایر برش میک اپ کی ٹوٹوریل بہت لوگوں نے اس کو دیکھی اور بہت لوگوں نے پسند کیا میں نے سٹے بائی سٹے بے ایر برش میک اپ کیسے کر رہے وہ ویڈیو بتا رکھی ہے میں نے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آپ جا کے وہاں سے دیکھ لینا میں اپ ڈسکرپشن زہ میں شکلن ہوگا میں نے اسے لیے امرے کے دیا یا اپ ڈیا میں میں اسے لیے کو میک بہت میک اپپ초 پھول کے پیدے دیں میںں میں اپین pesticides کڑھ آیا shade عمید اسوں کا خطوش کر رہے ہیں میں اپنے میک اپichtے اور دیس کر رہے ہیں میںaudience جو جسی خوش کروج cigarettes میں میں اپلائے ہیں کمٹس کو بخورت، کمٹس کو مخرجایر ہوگی jest 2 گ7 خماس busca لیے چاہتے ہو تو 3 نمبر کا لے سکتے ہو جو نیچرل شیڈ ہے اور اس کو میں نے ڈیاب ڈیاب کر کے ایک فلافی پاوڈر برش اپلائی اس سے اپلائی کر رہی ہوں اس کو بھی میں دیکھ سے تو زیادہ ہارڈلی ہینڈ نہیں یوز کریں کیونکہ جگہ بیس بنانے کے بارے اگر آپ برش کو جو ہارڈلی یوز کرتے ہو تو برش کی جو ہیر سوتے بیسٹل ہوتے ہیں اس کے نیشان ہمارے بیس میں پڑ جاتے تو ہمارا بیس ہو ہے پہلے ہم جتنے بھی اچھے سے بلینڈ کرے اگر ہم لوگ اچھے سے نہیں کریں گے بریشٹل کے ہمارے اس میں نشان آ جائیں گے تو ہمارا بیس ہوئے وہ پیچی پیچی کی ہو جاتا ہے دین میک کا برانجر لے رہی ہوں جو کہ انڈ ڈبلو فورٹی فائب شیٹ کا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی مطلب کونٹیٹی بھی بہت کم یوز ہوتی اس کی ایک نیچرل لک دیتا ہے اس سے میں اپنے کنٹورن ایریا پر میں اپلائی کر لوں گی اگر آپ کو کنٹورنگ میں پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے جب رو بتائیں میں سب کنٹورنگ کی ویڈیو اور ٹوٹوریل لے کے آنگے اور میں سوگر کا کورل کلائمیکس پور بلشر اپلائی کر رہی ہوں جو کہ چکس پہ اور تھوڑا سا نوز پہ میں اپلائی کر رہی ہوں میں نے لیکوڈ بلشر میں اپلائی کیا تھا بہت اس کے اوپر میں نے پھر کمپیکٹ اپلائی کیا ایر برش ماشین سے ایر برش میک اپ کیا تھا وہ تھوڑا سا کور اپ ہو گیا سو تچ اپ کے لیے میں نے دوبارہ سے پاوڈر بلشر لے رہی ہوں سگر کا کورل کلائمیکس سے آئی بروز کو فیل کرنے کے لیے پیک کا فور کلر آئی برو ڈیفائنر اپلائی کر رہی ہوں جو کہ آپ نائکہ پہ اوڈر کر سکتے ہو بہت ہی اچھا ہے اینڈ میں اسی طرح بلکل نیچرل ہی آئی برو کو ڈیفائن کر رہی ہوں جیادہ جو کہ ایک دم سے فرنٹ سے نہیں کرنا ہے تھوڑا سا بیچ سے یا پھر امیٹ سے یا پھر سنٹر سے تھوڑا سا چھوڑ کے ہمیں کرنا ہوتا ہے اور جو برش میں جو ایکسس پروڈک ہوتا ہے وہ ہی ہم نے فرنٹ پہ یوز کرنا ہوتا ایورو فیل کرنے کے لیے جس سے کہ ہمارے آئی بروز جو ہے ایک نیچرل لگتی ہے کوئی آرٹیفیشل نہیں لگتی اور میں نے آئی بروز کو بھی فیل کر دیا اس آب باری آتی ہے ہمارا جو ہے لوہر لیش لائن کی لوہر لیش لائن پہ میں ایک براؤن کلر کیا شیدو لے اس کو اچھے سے سمجھ کر دیا ہے میں کاجل اپلاے نہیں کر رہی آج ہر آئی میکپ کے کاجل بھی اچھا نہیں لگتا تو آج کاجل کو اسکیپ کر رہیوں کیونکہ ابھی ٹرینڈی میں ہے بینہ کاجل کا آئی میکپ دن میں لائنر اپلاے کر رہیوں اور گائیز میں لائنر کی ویڈیو لے کے آؤں گی بہت ٹائپس کے لائنر کوئی لائنر آنگلر لائنر آن نورمال ویڈ جتنے بھی لائنر کے ٹائپس ہوتے میں بہت ایجی ٹیکنیک سے لائنر کیسے لگائے میں اس ٹپک پہ بھی ویڈیو لے کے آؤں گی اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہیں لائنر لگانے میں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے اگر زیادہ سے زیادہ کمنٹ آئیں گی اس ٹپک پہ تو میں تب ہی میں ویڈیو لے کے آؤں گی اور میں تھوڑا سا ویڈیو لائنر کر رہی ہوں جیدہ ویڈیو نہیں ہلکہ سا ویڈیو لائنر میں نے اپلائی کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے جو کہ بہت ہی جیدہ اچھا لگ رہا ہے اس آئی ہوں گی میبلین کا مسکارا یوز کر جب بھی مسکار اپلائی کرتے کو کلائن کے آئی جو ہے نیچے جھکی ہونی چاہیے جب ہی ہم ایسے اوپر سا لائسز کو اٹھا کے مسکار اپلائی کریں جیسے کلائن کے مسکار اپلائی کرتے رائم بہت خیئر فول ہوتی تو اس ٹیکنک سے مسکار بھی اپلائی کر لائس پہ پہ پاؤڈر اپلائی کیا اس کو ریموک کر رہی ہوں چھوٹا پاؤڈر برس جو بیکس پاؤڈر اس کو کلین کر کے میک سیٹنگ سپری کر رہی جو کی پاؤڈری پاؤڈری فیس نہ لگے بیس سیٹ ہو جائے میں سیٹنگ سپری کر کے انر کورنر پہ ہائی لیٹر یوز کر رہی آپ لائٹ شیٹ کا کوئی بھی انر کورنر اور برو بون پہ ہائی لیٹر یوز کر سکتو جس سے آپ کے آئی جو بہت زیادہ سندر لگتی ہے بہت ہی پپ آؤٹ ہو جاتی ہے میرا آئی میکپ بہت ہی جی آئی ری ری لیٹر آئی لیٹر آئی لیٹر ری 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 رینج بہت کم آئی 50 آئی بہت اچھا پروفیشنل میکپ وینیٹی پرسنل پیگمنٹ بہت آئی لائس لیپسٹک آئی آئی لگد آئی 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 ہم نے اپلوڈ کر چکی ہے جو لنک ہے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی جو اپن ہیر سٹائل ہے آپ دیکھ سکتو اسی طرح کا لائننگ والا جلدی سے جائیے اور ہیر سٹائل کی بھی ویڈیو دیکھئے پورا لوگ کرو آپ بھی میں چاہتی ہوں اور ہمارے سرون ریلیٹیڈ یا کیاڈمی ریلیٹیڈ کوئی بھی انکواری چاہیے تو اسکرین میں دیئے گئے نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سو آج کا یہ میک اپ لک اور آج کا یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو پھلیز دو لائک کمیٹ سیئر اور سبسکرائب اور دونٹ فرگیت تو پریس دو بیل آئیکن سی یو سون آن دو نیکس ویڈیو تیک کیر با بائی